پاکستان کو اس جیت کی ضرورت تھی جو تیسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں حاصل ہوئی اور اس فتح کے ساتھ پاکستان نے نہ صرف اس سیریز کو اپنے نام کیا بلکہ تاریخ کی وہ پہلی ٹیم بن گئی ہے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں جس نے سو میچز میں کامیابی حاصل کیا تو ان تمام کامیابیوں کے لیے پاکستان کی ٹیم اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو فینز ہیں وہ مبارک بات کے مستحق ہیں اگر آج کے میچ کی تیسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کی بات کی جائے تو یہاں بہت سی چیزیں پاکستان کے حد میں گئی لیکن کچھ پوائنٹس ایسے تھے جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے ساؤتھ ایفریقہ کو موقع دیا اس میچ میں واپس آنے کا اگر ہم بات کریں ٹاوس سے تو ٹاوس جیتنا پاکستان کے لیے بہت سودمن ثابت ہوا اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا پاکستان کے بالرز نے خاص طور پر سپینرز نے کہ انہوں نے صرف پینسٹھ رنز پ پر ساتھ کھلاڑیوں کو پویلین بھیج دیا اور ایک وقت میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم سو رنز بھی نہ بنا پائے لیکن اس کے بعد ڈیویڈ ملر کا شو سٹارٹ ہوا جو اس ٹیم کے سب سے خطرناک بیٹسمن مانے جاتے ہیں ساؤتھ ایفریقہ کے انہوں نے اس کے بعد ڈیویڈ ملر کا شو سٹارٹ ہوا جو ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم کے سب سے خطرناک کھلاڑی مانے جاتے ہیں انہوں نے صرف پینتالیس گ کھلی اور جنوبی افریقہ کی ٹیم ایک سو چونسٹھ رنز بنانے میں کامیاب ہوگی جو ایک اچھا مجموعہ دکھائی دے رہا تھا کذافی سٹیڈیم کی اس پچ پر پاکستان نے اس حدف کو حاصل کیا رزوان کی فارم ایکسٹر آرڈری رہی انہوں نے آج بھی رنز کیے کپتان بابر آزم جو ون ڈاؤن بیٹنگ کرنے کے لیے آئے انہوں نے فورٹی آرڈرنز کیے اور اپنی فارم کو بحال کیا لیکن میڈل آرڈر کی جو ناکامیاں تھی وہ بدستور برقرار رہی حسین طلت یا آصیف علی ایسے ذرہنز نہیں کر پائے جن کی ان سے توقع کی جا رہی تھی پچھلے میچ میں خوشدل شاہ اور افتخار کھیلے انہیں آج ڈراب کیا گیا لیکن میڈل آرڈر کے مسائل جوہوں کے ٹور رہے محمد نواز نے ایک بہت اہم ایننگز کھیلی اور آخر میں حسین علی نے چند زوردار سٹرکز کھیلتے ہوئے پاکستان کو بہ آسانی جیت سے ہمکنار کروایا پاکستان نے اس میچ میں دادو سے تعلق رکھنے والے لیکس پینر زاہد محمود کو ڈیبیو کروایا جو ایک وقت میں چار سال تک ٹی ٹونٹی کرکٹ سے نیشنل ٹی ٹونٹی کرکٹ سے بھی وہ دور رہے جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو ریجن ہے ہیدراباد وہ نیشنل ٹی ٹونٹی سے باہر ہوا تو کسی بھی ریجنل کوچ میں کسی بھی ڈومیسٹک کوچ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ ایسے گیس پلیئر اپنی ٹیم میں زاہد محمود کو کھلائے اور آج وہی زاہد محمود جو ہیں وہ پاکستان کلر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور صرف کلر حاصل نہیں کیا پہلی یوور میں دو وقتیں حاصل کی اور بجموعی طور پر انہوں نے تین وقتیں لیتے ہوئے اپنے ڈیبیو کو بلکل درست ثابت کیا اور ان کے ساتھ اسمان قادر نے جن کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی کہ زیادہ اچھی بالنگ نہیں کر پائے آج انہوں نے بڑے اچھی بالنگ کی اور دونوں لیک سپینرز جو ہیں وہ دونوں بہت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے رہے اور ابتدا میں ساؤتھ افریکن جو بیٹسمنٹ تھے وہ بلکل کلولیس دکھائی دیئے ان دونوں کے سامنے اور پھر محمود نواز کا جو فیکٹر تھا جنہوں نے آج نیا گین کیا دو وقتیں حاصل کی یہی رول وہ کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے لیے کرتے ہیں اور ہم بار بار یہی بات کرتے رہے تھے کہ جو رول وہ کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے لیے کرتے ہیں وہی رول انہیں پاکستانی ٹیم میں بھی دینا چاہیے تو سپینرز کے اعتبار سے یہ میچ بڑا اچھا رہا لیکن یہاں پر ایک حیران کند بات یہ رہی کہ بابر آزم نے جو سپینرز کے سپیل تھا اس کو مکمل نہیں کروایا نواز نے شروع میں دو اوور کیے اس کے بعد انہیں دوبارہ بولنگ کے لیے طلب نہیں کیا گیا اور عثمان قادر کا بھی ایک اوور رہتا تھا لیکن فاس بولرز پر بھروسہ کیا فہیم اشرف کا آخری اوور اچھا نہیں گیا اور ساؤت افریقہ کی ٹیم ایک سو چونسٹ رنز بنانے میں کامیاب ہو گئی لیکن مجموعی طور پر دیکھیں تو پاکستان کی اس جیت نے چندے خامیوں پر پردہ ضرور ڈالا ہے لیکن اگر ہم ورلڈ ٹی ٹونٹی کے حوالے سے بات کریں کہ جیسے ہی ورلڈ ٹی ٹونٹی کے دن قریب آتا جا رہے ہیں تو پاکستانی ٹیم میں بہت سے ایسے لوپ ہول ضرور دکھائی دے رہے ہیں جنہیں فل کرنے کی ضرورت ہے ف اس کے بارے میں بہت سے شکوک و شبات آج اٹھے بابرازم کی کپتانی پر بھی کچھ لوگوں نے سوالیاں نشان لگایا کہ انہوں نے بولرز کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا سپینرز کے تین اوور رہتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے فاس بولرز پر بھروسہ کیا رزوان کے گرد پاکستان کی بیٹنگ لائن گھوم رہی ہے لیکن جو دوسرے کھلاری ہیں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے حسین طلد کو ایک پورا موقع ملا اس سیریز میں انہوں نے ویسی پ بہت سے وہ آکے مل چکے ہیں وہ دوبارہ دومیسٹک کی پرفارمس پر ان کا کم بیک ہوا لیکن وہ بھی متاثر کرنے میں ناکام رہے زاہد کی جہاں پر ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ پچھلے چند برسوں سے وہ دومیسٹک کرکٹ میں پرفارمس دیتے آئے ہیں اور جب آخری مرتبہ وہ ہیدر آباد سے کھیلے تو وہ واحد بولر تھے دومیسٹک سرکٹ میں جن کا ایکانومی ریٹ چھے سے کم تھا اب دوبارہ ان کا پچھلے برس کم بیک ہوا ٹی ٹوینٹی کھیلے پ سال بھی پرفارم کیا اور بجموعی طور پر اس سال تینوں فارمیٹس میں ملا کر زاہد نے چوراسی کھلاڑیوں کو دومیسٹک کرکٹ میں آؤٹ کیا اور وہ بلکل اس بات کے حق دار تھے کہ انہیں اس سیریز میں پاکستان کی طرف سے موقع دیا جائے اور اس موقع کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا دادو جیسے چھوٹے علاقے سے دور دراز سندھ کے علاقے سے زاہد آتے ہیں اور آج وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ چاہے پاکست پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہے وہ ٹیلنٹ سے بھرا ہوئے اس میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح انداز سے صحیح وقت پر ان کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے اور سب سے اچھی بات جو اس سیریز میں ٹیسٹ سیریز اور اس کے علاوہ ٹی ٹوینٹی سیریز میں دیکھنے کو ملی ہے کہ بہت عرصے کے بعد جس کی ہم بہت عرصے سے پرچار کر رہے تھے بات کر رہے تھے کہ جو دومیسٹک کرکٹ کے پرفارمرز ہیں ان کو موقع دیا جائے انہیں صرف دوم ان کی پرفارمنس کا بروقت صلاح انٹرنیشنل کرکٹ میں دیا جائے تو ٹیسٹ سیریز میں بھی دیکھا نوان علی نے جیسی پرفارمنس دی اور اس کے بعد زاہد محمود نے جو پرفارمنس دی تو یہ بہت خوش آئند بات ہے نہ صرف دومیسٹک کرکٹ کے لیے کہ جو دومیسٹک کے پرفارمرز ہیں اس کے علاوہ جو صوبہ سندھ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ کیونکہ موسلی کھلاڑی کراچی سے آتے رہے ہیں اندرونے سندھ سے ایسے کھلاڑی نہیں آسکے کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں اور پھر وہ لمبے عرصے تک انٹرنیشنل سین پر برقرار رہے ہیں یہی امید کی جا سکتی ہے کہ اب جو دومیسٹک کرکٹ کے پرفارمرز ہیں ان کو ان کی کارکردگی کا صلح ملتا رہے گا پاکستان اور ساؤڈ افریقہ کی سیریز یہاں پر ختم ہو چکی ہے لیکن ہمارا اور آپ کا رابطہ ختم نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں ہم دومیسٹک کرکٹ کے ان پرفارمرز کو بھی سامنے لائیں گے اس کے علاوہ ج جو ایج گروپ کرکٹ انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین ان میں جو کھلاڑی پرفارمرز کر رہے ہیں ان کو بھی آپ سے روش ناس کروایا جائے گا اور پھر پی ایس ایل تو ہے کہ پی ایس ایل میں ہم بھی پوری فارم کے ساتھ دوم رکے کے ساتھ اپنے ویورز کے سامنے حاضر ہوں گے تو اگلے شو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ